الحمد للہ اللہ ذی کفا و صلات و السلام علی عبادہ اللہ ذی نصطفاء وما بعد قاتل نے کس صفائی سے دھوئے ہے آس دن اس کو پتا نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے دوستانِ گرامی آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن قبل کہ چھوچا مقدسہ متبرکہ زاد اللہ شرفوں و تعظیمہ میں عورس سرکار غوث العالم حضور پرنور مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عن کے موقع پر خانقہ اشرفیہ حسینیہ سرکار کلان رضی اللہ تعالیٰ عن میں اسٹیس سے علماء کرام نے سادات کرام کی موجودگی میں ایک اعلان کیا یہ اعلان جیسے ہی کہ چھوچا مقدسہ سے نکلا پوری دنیا میں پھیل گیا اور اہل سنت و جماعت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اعلان کا جو خلاصہ ہے وہ تقریری اور تحریری دونوں صورت میں انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے اس اعلان کی تین خاص باتیں ہیں نمبر ایک یہ کہ خانقہ شریف ڈاکٹر تاہر القادری جس کے ماننے چاہنے والے اسے مجدد روان صدی کہتے ہیں وہ گمراہ اور گمراہ گر ہے اور وہ لوگ جو محبت اہل بیعت کا دم بھرتے ہیں اور اپنے آپ کو سعداد کہتے ہیں اگر وہ کسی بھی صحابی رسول بالخصوص سے اتنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے ہیں تو وہ لوگ گمراہ ہیں اگر وہ جامع اشرف کے چھوچا شریف کے پڑے ہوئے ہوں تو ان کی سند منصوخ ہے اور اگر وہ سلسلے اشرفیہ کے مرید ہوں تو ان کی بیعت ختم ہو چکی ہے اور نمبر تین ابو طالب کے ایمان کی حوالے سے جو جمہور علماء اکرام کا مسلح ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے اس کی تائید خانقہ اشرفیہ کرتی ہے الحمدللہ سم الحمدللہ ہمیں ان علماء اکرام سے ان سعداد اکرام سے یہی توقع تھی اور انہوں نے وحی کیا جو حق ہے جو صحیح ہے میں فقیر محمد قلیم حنفی رزوی اس کی پرزور تائید کرتا ہوں اپنی طرف سے اور اپنی تنظیم سنی جمعیت الاحناف کی طرف سے حضرات یہ خبر جیسے ہی پھیلی آپ نے دیکھا ہوں گا کہ اجمیر شریف سے ایک سانڈ جیسا جسم رکھنے والا داڑی کٹا مجاور جس کی ہلکی ہلکی داڑی ہے اس کے آس پاس دو تین بڑھے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ پرچا پڑ پڑ کے سنا رہا ہے اس نے تو بہت لمبی بات کہی اور بہت ہی قابل گرفت باتیں بہت سے کفریہ کلمات گمراہ کن کلمات کہے آپ دیکھئے جو اپنے آپ کو اتنا بڑا صوفی صافی کہہ رہا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ پندرہ منٹ کی بات وہ بغیر پڑے نہیں بول سکتا ہے اب ایسے جاہل بلکہ اجہل لوگ میدان مناظرہ میں ہمارے سامنے کیا مقابلہ کرے گے اور غلطیاں تو اتنی فاش فاش شرم کو شرم کہہ رہا ہے اب اس حرام خور مجاور کو کوئی سمجھائے کہ تو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے تجھے اردو تک پڑھنی نہیں آ رہی ہے نجس کو نجس کہہ رہا ہے یہ کونسی اردو پڑھ کر تو آیا ہے اس خبیص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غالو مضل یعنی گمراہ اور گمراہ کرنے والا کہا اتنا ہی نہیں تمام کلمہ گو لوگوں سے اتحاد کی بات کر رہا ہے یعنی دیوبندیوں سے وحبیوں سے سلحکلیوں سے شیعوں سے لیکن بار بار مسلکے آلہ حضرت کے ماننے چاہنے والوں پر حملہ کر رہا ہے کچھ دن پہلے میں نے جب مجاوروں کے بارے میں کہا تو وہاں سے ایک لیٹر جاری ہو گیا لیکن یقین جانیے اتنے لوگوں نے میرے پاس آ کر اپنا دکھڑا بیان کیا ہے کہ حضرت ہم لوگ اتنی دور درات سے سفر کر کے جاتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ بڑا برا سلوک ہوتا ہے واقعی میں ایسا ہو رہا ہے یہ حرام خور مجاوروں کو پتہ نہیں کہ دنیا سرکار سلطان الہند کی بارگاہ ہمیں فیض لینے کے لیے دین و دنیا کی نعمتیں لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور تمہیں خود وہاں سے کچھ نہیں مل رہا ہے تمہاری نظریں لوگوں کے جیب پر ہوتی ہیں عورتوں پر گندی نظریں رکھتے ہو ایک وقت کی نماز نہیں پڑتے جیسے ہی ازان ہوتی ہے سب کے سب شیعوں کے بارے وہ امام کی طرح غائب ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی نماز ختم ہو گئی اپنا اپنا مور چھلے کر آتے ہیں کوئی شرنی بیچ رہا ہے کوئی چادر بیچ رہا ہے کوئی چادر اڑھا اڑھا کے مزار کے اندر لے جا رہا ہے پیسہ نہ دو تو صورتیں بدل جاتی ہیں لوگوں کے جیبوں پر نظریں ہوتی ہیں ارے معاملہ تو یہاں تک ہے کہ درگا شریف میں جو چوریاں ہوتی لوگوں کے بٹوے موبائل فون اس میں بھی ان کا آدھا آدھا حصہ ہوتا ہے یہ حرام خور مجاور صحابی رسول پر بھوک رہا ہے مسلکِ آلہ حضرت پر بھوک رہا ہے اور کچھوچھا شریف والوں کو کہہ رہا ہے کہ مولانا حاشمی اور ان کے بیٹے ان کا کیا نام ہے ان کے صحاب زادے اور حضور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ مفتی سید مذنی میاں صاحب پبلہ کی سیادت ختم ہو گئی اور تیری باقی رہی خبیس تجھے پتا بھی ہے کہ چھوٹا مقدسہ کے سادات تیری طرح مورچل مار کر کھانے والوں میں سے نہیں ہیں بہت بڑے بڑے عالم ہیں بہت بڑے بڑے خطیب ہیں بہت بڑے بڑے مفسر ہیں نقطہ دا عالم ہیں نقطہ دا خطیب ہیں تیری کیا حیثیت ہے ان کے مقابلے میں تو ان کی جھوٹیوں کے نیچے لگنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے اور تو اتنی بڑی بڑی بات کر رہا ہے چلے میرا نمبر نائن ایٹ ٹو زیرو سکس سیون ٹو ڈبل سیون زیرو تین بجے سے چھ بجے کے بیچ میں مجھے کال کر اور صرف دس منٹ مجھ سے بات کر لیتا ہوں تجھے میں تیری اوقات بتاؤں گا بدعاتی خبیص رافضی کتے تو سعداد پر بھوگتا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو خانقہ ہے کچھوچھا شریف سے جو فیصلہ ہوا ہے وہ حق ہے صحیح ہے اور میں جانتا ہوں وہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس خانقہ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ڈاکٹر پادری کے حامی ہے اور ڈاکٹر پادری وہ جو شیعوں سے اتحاد کرتا ہے بیووندیوں سے اتحاد کرتا ہے یہودوں نصارہ سے اتحاد کرتا ہے کرسماس کا کیک کارتا ہے تاریخ زلیر جیسے غستاخ رسول سے دعا کرواتا ہے ایسا شخص جو اپنے آپ کو مجدد کہتا مجدد نہیں ملحد ہے ملحد وہ خبیص جو کفر و اسلام کو ایک کرنا چاہتا ہے گڑ گوبر کو ایک کرنا چاہتا ہے پیشاپانی کو ایک کرنا چاہتا وہ کیسے مجدد ہو سکتا ہے تو اس کے حامی کچھ اس خانقہ میں بھی ہیں انہیں بھی یہ فیصلہ چپ گیا لیکن ہم الحمدللہ حضور شیخ الاسلام اور علامہ سید محمود اشرف صاحب قبلہ کے ساتھ ہے اور سرکار قلان رضی اللہ تعالیٰ ان کے کی اولاد کے ساتھ ہے جو انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے حق ہے صحیح ہے میں تمام سنیوں سے گزارش کروں گا خواہ وہ ہمارے حشمتی بھائی ہوں پیلی بھی شریف والے برکاتی بھائی ہوں مہرے را شریف والے یا ہمارے ساقیب شامی صاحب کے ماننے والے ہوں دعوت اسلامی والے ہوں سنی دعوت اسلامی والے ہوں بہرحال ہم سب سنی ہیں آلہ حضرت کے مسلک کے ماننے والے ہیں اور آلہ حضرت نے جو علماء دیوبن کو کافر کہا ہے رافضیوں کو کافر کہا ہے اس فتوے کو ہم سب صحیح مانتے ہیں تو اس حد تک ہم لوگ اتحاد کر کے ان رافضی کتوں کا رت کریں اور یاد رکھیں جب بھی آپ اجمیر شریف جائیں وہاں تاجو شریعہ کی ٹوپی بہننے والوں سے جھگڑا کیا جاتا ہے مصطفیٰ جائے نے رحمت پڑھنے والوں سے جھگڑا کیا جاتا ہے ان سے شیرنی اور ان سے چازر نہ لینے والوں سے جھگڑا کیا جاتا ہے اندر جا کر آپ مزار شریف میں تھوڑی دیر کھڑے رہیں مار کر آپ کو بھگایا جائیں گا نظرانہ نہ دیں آپ کو مارا جائیں گا یہ ساری جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے آپ طولی بنا کر اجمیر شریف جائیں اور جب بھی کوئی مجاور آپ سے لڑیں سب مل کر ان کو پیٹیں ان کی اوقات ان کو دکھائیں خبیصوں کو کوئی حیثیت نہیں ان کی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سرکار غریب نواز سے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی کی تعلیمات اس طرح کی تھی ماذا اللہ رب العالمین کے صحابی رسول کے بھوکو حضرت امیر معاویہ کو فاسق کہہ رہا ہے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے خرام خور سانڈ تجھے پتا ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ معاویہ کو کتاب کا خساب کا علمتہ فرمائے معاویہ سے عذاب کو دور فرمالے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلانا چاہتا ہے تیری اوقات کیا ہے تیری حیثیت کیا ہے ایک پیغام میں تمام سنیوں کو دوں گا بعض لوگ میرے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ میں صرف سنیوں کی ٹانک کھیچتا ہوں ایسا ہرگز نہیں ہے دوہزار چودہ میں عبداللہ مدنی مقلدین کا دیوبندیوں کا شیعوں کا تفضیلیوں کا بداعات و خرافات کا اہلِ قرآن کا قادیانیوں کرتا ہوں میری اکثر تقریریں آپ یوٹیوب پر سن لیں اور بتیس عدد کتابیں میری رد غیر مقلدیت پر ہے کبھی کبھی میں جو اپنے بھائیوں کے حوالے سے تقریر کر دیتا ہوں تو اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ پہل ان لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے یہ ہمارے بھائی اسٹیج پر آ کر بیان کر دیتے ہیں تو بادلے ناخاستہ مجھے جواب دینا پڑتا ہے میں جوابی کاروائی کرتا ہوں پہل نہیں کرتا ہمیشہ یاد رکھنا میرے جتنے بیانات ہیں وہ عمل نہیں ہے رد عمل ہے اس کے باوجود میں کہتا ہوں یہ ہمارے بھائی ہیں اس وقت اہلِ سنت و جماعت میں دو فتنے اٹھ رہے ہیں ایک ایسی کچھ خانقہ ہیں بڑی بڑی خانقہ ہیں جو اپنے بزرگوں کے راستے سے ہٹ کر شیعت کا لبادہ اوٹ رہی ہے اس میں مکنپور شریف والے بھی ہیں دیوہ شریف والے بھی ہیں اجمیر شریف والے بھی ہیں اور بھی کچھ خانقہ ہیں دوسرا فتنہ اٹھ رہا ہے سوشل میڈیا کے یوزرز جانتے ہوں گے کہ فیس بک پر ناصر حرام پوری یعنی ناصر رام پوری زیرشان مزباہی مقبول احمد سالک مزباہی نوشہ دالم چرسی چشتی یہ لوگ علماء دیوبن کے کافر ہونے کے قائل نہیں ہیں یہ پڑے ہوئے ان میں سے الجامیت الشفیہ کے پڑے ہوئے ہیں حالانکہ الجامیت الشفیہ نے اپنا موقف صاف کر دیا ہے کہ جو حسام الحرمین کے تائید نہیں کریں گا اس کی مزباہیت ختم ہے اس کی سند منسوخ ہے یہ لوگ دیوبندیوں کو کافر نہیں مانتے بلکہ آلہ حضرت کے فتاووں پر ڈبل سے تحقیق کرنے کی بات کرتے ہیں خبیصو تمہاری کیا حیثیت ہے جس حسام الحرمین پر علماء حرمین طیبین ہندو پاک کے علماء نے دستخط کی ہو عجلہ علماء کرام نے تم اس پر تحقیق کروں گے پہلے اپنے نصب پر تحقیق کروں کہ تمہارا سلسلہ نصب تو ٹھیک ہے کہیں سے کسی نے ڈنڈی تو نہیں مار دی ہے جو تم جیسا حرام خور پیدا ہو گیا ہے اور یہ جو دو چار گرگے ہیں فیس بک پر اس خیال کے کچھ مدرسے بھی ہندوستان میں جیسے حیدر آباد کا جامعہ نظامیہ ڈیرڑ سو سال سے اس مدرسے نے آج تک دیوبندیوں کو کافر نہیں کہا ہے اپنے آپ کو سننی کہتا نیاز و فادیہ کرتا ہے لیکن اس کے جلسے میں یوسف قرضابی جیسا پک کا غیر مقلد مصر کا عالم ان کے جلسے میں آتا ہے آج بھی دیوبندیوں کا آنا جانا ہے اور ان لوگوں نے تو جامعہ نظامیہ سے فتوہ تک نکال دیا ہے کہ غیر مقلد کی نماز جنازہ جائز ہے دیوبندیوں کا ترجمہ قرآن انہوں نے چھاپا ہے یہ سارے ثبوت ہمارے پاس ہے اسی طرح خانقہ مجیبیا پھلواری شریف بحار میں ایک خانقہ جس نے آلہ حضرت کی کتاب حسام الحرمین کی تائید تصدیق نہیں کی اسی طرح بدائیوں میں ایک تھا خلیل برکاتی بجنوری اس خبیص نے بھی آلہ حضرت کی حسام الحرمین پر تائید کرنے سے انکار کیا رامپور میں ایک خبیص تھا وجیہ الدین احمد خان جس کا مدرسہ ہے مدرسط العلوم فرقانیہ یہ ناصر بھی وہی کا رہنے والا ہے اسی طرح اب ایک فتنہ اٹھا ہے یہ رہباد میں ایک گاؤں ہے سیس سراما ابو میاں ڈبو میاں اس منحوس کی شکل دیکھ لو شکل ہی دیوبندیوں جیسی ہے یہ خبیص ایک رسالہ نکالتا ہے مہنامہ الاحسان اس میں ابن تیمیہ جیسے خبیص آزم کو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ لکھا اس کے مدرسے میں باقاعدہ جامعی عارفیہ میں دیوبندی مولویوں کا ندوی مولویوں کا آنا جانا ہے اور مازاللہ سمہ مازاللہ یہ اعلیٰ حضرت کے فتاوے کی تائید نہیں کرتا ہے لوگ کہتے ہیں بہت بڑا صوفی ہے صوفی وہ نہیں ہوتا جو کفر و اسلام کو ایک کرے صوفی تو وہ ہوتا ہے جو حق کو حق کہے باطل کو باطل کہے اسے کہتے ہیں حقیقی صوفی میرے بزرگوں دوستوں میرے سنی بھائیوں آپ کسی بھی شیخ سے مرید ہوں کسی بھی مدرسے سے تعلق رکھتے ہوں کسی بھی تنظیم سے جڑے ہوئے ہوں آپ اعلیٰ حضرت کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اور اعلیٰ حضرت نے جو علماء دیوبند کے کفر و پہ فتوہ دیا ہے آپ اسے صحیح سمجھتے ہیں آپ میرے بھائی ہیں خواہ عمل کے لحاظ سے آپ کیسے بھی ہوں میں فقیر محمد قلیم حنفی رزوی میرے پیر و مشید حضور تاجر شریعہ ان کے جو فتاوے ہیں اس پر میرا عمل ہے ویڈیو گرافی تصویر کشی مائک کی نماز چین کی گھڑی اس پر عمل کرتے ہوئے جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں میں انہیں غیر سنی نہیں سمجھتا ماذا اللہ اسلام سے خارج نہیں سمجھتا بہرحال وہ ہمارے سنی بھائی ہیں مسائل کا اختلاف اپنی جگہ لیکن آج تمام سنیوں کو مل کر ان دو فرقوں سے لڑنا ہے اصل صلح کلی جو ہیں یہ جامعہ نظامیہ والے سید سرامہ والے یہ ناصر مقبول جیسے لوگ یہ ڈاکٹر پادری کے ماننے والے منہاجی ہیں اور دوسرے درجے میں وہ پیر صاحبان وہ مجاور صاحبان جو صحابی رسول حضرت امیر معاویہ پہ بھونکتے ہیں سب متحد ہو جائیے اور ان خبیشوں سے لڑیئے آپ کو پتا ہوں گا کہ دعوت اسلامی کے امیر مولانا علیہ السقادری نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ دسوی محرم کو شادی کرنا جائز ہے اگر کوئی نہ کرے تو اچھی بات ہے محبت اہل بیعت میں تب بھی اس بندے کو لوگوں نے خارجی کہا دشمن اہل بیعت کہا خبیشوں قرآن و حدیث کا علم ہے تمہیں سال کے بارہ مہینے ہر دن ہر سیکنڈ نکاح ہو سکتا ہے کسی دن منع نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے لا تسبت دہر واند دہر زمانے کو گالی مد دو زمانہ میں خود ہوں تو شادی کو کسی دن بھی ہو سکتی تم نے اتنی سی بات پہ ایک مسلمان کو خارجی کہہ دیا تمہاری حمتیں اتنی بڑھ گئی ہے چلو آؤ مناظرہ کرلو اس پر کہ دسمی محرم کو شادی نہیں ہو سکتی ہے ساتھ میں وہ بندہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی نہ کرے تو اچھی بات ہے تو سوچنا چاہیے پہلے اس نے شریعت کا مسئلہ بتایا پھر عقیدت کی بات بتائی کہ عقیدت کیا ہونی چاہیے تاکہ شرعی مسئلے کی بھی حق تلفی نہ ہو اور عقیدت کا بھی لحاظ رہے لیکن تم نے اس کی عقیدت کو نہ دیکھا میرے بھائیوں بزرگوں متحد ہو جائیے جیسے وہابی دیوبندی شیعہ قادیانی غیر مقلدین کا ہم رت کرتے ہیں ویسے ہی ان چھپے ہوئے سلح کلیوں کا ان رافضیوں کا بھی رت کیا جائے جو مزارات اولیاء پر بیٹھے ہوئے ہیں اور امت کو برباد کر رہے ہیں امت کو غلط راستے پر لا رہے ہیں ان سب کا رت کرنا ہمارا فریضہ ہے اور بالکل رت کیا جانا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ تا فرمائے قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق اطا فرمائے من حجی صلیف صالحین کا اتباع کرنے کی توفیق اطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ